پار کمال کا پردرشن کر بنگلہ دیش نے پاکستان کو چاروں کھانے چھت کرتے ہوئے انیس وے ایشیای کھیلوں کا برانز میڈل اپنے نام کر لیا ہے یہ جشن ہے یہ جشن ہے جیت کا یہ جشن ہے مقابلہ اپنے نام کرنے کا اور دوسری طرف ہے مایوسی اس میں یہ ایسا نہیں ہے کہ جی مجھے یوں برا لگ رہا ہے کہ جی کوئی اور ہم سے زیادہ جی دیا مجھے اٹلیس یہ ریلائزیشن ہے کہ ہم کیوں نہیں جیتا ہم کو بھی جیتنا چاہیے تھا ہم کو بھی بہتر کرنا چاہیے تھا ہم کو بھی اپنے محول کو بہتر بنانا چاہیے تھا کیونکہ یہ دنیا کا کچھوٹ نہیں ہے کہ وہ آگے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں ہم کو اپنا خود دیکھنا ہوگا ہم اپنا دیکھنے کو تیار نہیں ہیں ہم یہ صرف فوکسٹ ہیں کہ ہم کیا کریں گے ہم کتنے اچھے ہم نے 92 میں کتنے میڈل جیتے تھے ہم 90's کے اندر ایک سپورٹس کی multiple سپورٹس کے world champions ہوتے تھے لیکن literally یہ سب آج بھول چکے ہیں کہ ہم current وقت میں کیا ہے ہم current وقت میں ایک وہ نیشن ہے 25 کروڑ لوگوں کی جو کہ محض 3 میڈل جیتنے میں ان کو ان کے پسینے چھوڑ گئے پورے ishan games کے اندر 3 میڈلز اس کو اگر میں divide کروں نا 25 کروڑ لوگوں میں توڑوں نا تو اتنا اتنا سا ذرہ بھی کسی کے قسم نہیں آنا ان 3 میڈلز کا وہ کپٹی میں بھی شکر کہنے وہ بھی automatic میڈل ہمیں مل گیا کیونکہ جو سمی فائلنس میں رنر رہا پاتے ہیں دونوں ان دونوں کو برانس مل ملتا اب اس کے بعد بھی بندہ سوئے وے مردوں کو یہاں نہ جگہ ہے جو کہ sports authority bodies میں بیٹھے میں ہیں جاگے میں ہیں جگہوں ویراجمان ہیں اپنی جگہوں کو اٹک کے بیٹھے میں ان کو بندہ کیا بولے پھر خصہ نہ اندر سے بندہ آت بگولانو یا تو ستیوپی کے سو جائے برائی نہ کرنا برائی نہ کرنا ساری زندگی اسی میں پڑھے رہے نا کہ برائی نہ کرنا جو بندہ سچ بولے اس کو آکے ridicule کرو that is a bloody reality ایک طرف یا میبی end up کرے گی 105 سے لیکی 110 میڈلز کے بیچ میں ہم اس میں کریں گے کہ جی کمپیرزن کیوں کر رہے ہو بھائی کمپیرزن کرنا پڑے گا آپ لوگ کی سویوے مردوں کو جانانے کے لیے کمپیرزن کر کے بتانا پڑے گا کہ دیکھو how they are progressing ہم شایدوں کے قریب نہ آسکیں لیکن جہاں جس standard پہ تھے ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے تو کمپیٹ کر لیں چھوڑے انڈیا کو ہم انڈیا سے نہیں کرتے کمپیٹ ہم پاکستان کو پاکستان سے تو کمپیٹ کر لیں جو پچھلے گیمز میں کر رہے ہیں اگر اس سے چار میڈل اوپڑ نہیں لے سکتے تو at least تو تنے میڈل تو جیت کے واپس آجائے سپورٹس میں برا حال کرکٹ بیساکیوں پہ کھڑی بھی ہے پولٹس کے اوپر گیا ایسی تیسی ہوئی ہے ایکنومی کے ایسے ایڈورس تو what is there to cherish upon and people who actually want betterment of the country betterment of the sports and betterment of all the other section that involves to make one پاکستان they are called up as ghadaars, anti-Pakistan agenda-based people, pleasing Indians that is not the reality my friend اپنے آپ کو جھوٹ بول کے denial میں رہ کے جتنا blame کرنا ہے سارا دن کرتے رہیے صبح, دوپیر, شام, رات جس وقت کرنا آپ کو کرتے رہیے satisfy کرتے رہیے but that won't change the bloody reality because this is the reality that we have lost in darkness اور ایسی darkness میں ہم کھو گئے جہاں سے ہمیں کوئی light بھی نہیں دکھ رہی ہے یہ تو مہد سکھ رہا ہے اس نے اتنے گھٹیا دن آگیا ہمارے آپ اندازہ لگا لو اور دوسرے طرف آپ انڈیا کو دیکھ لو وہ انہوں نے کوئی ستائیس ستائیس انہوں نے کوئی گول مرڈل جیت لیا ایشن گیمز میں انہوں نے جی ہاکی میں رات کو جیپان کو ہرا دیا ہے ان کی جو لڑکوں کی ٹیم ہے وہ فائنل میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی افغانستان کے ساتھ فائنل میچ کھلے گی اور ہم میں ادھر ہم جو بنگلہ دیش سے بھی ہار گئے ہیں ایتنے ہمارے شرم 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 کیا بولوں میں اس پر اب میں آپ کا آپ سے بات کروں اس پر پھر لوگ میرے کہتے ہیں کہ یہ باتیں حلاف کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے یہی آپ کا وہ پی ایسیل کا ٹیلینڈ ہے جس کو گساتے راتے ہو جی ادھر علی پی ایسیل کا ٹیلینڈ ہے اوئی تلچہ پی ایسیل کا ٹیلینڈ ہے آسف علی ڈیر ڈیر سو چکے مارتا ہے دو میٹر کی بونڈری ہوتی ہے جدر یہ چھکے مارتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے مطلب پاکستان کا نام زلیل کرنے گئے تھے اس جنڈے کی بستی کروانے گئے تھے اس کے اوپر کالے نشان لگوانے گئے تھے یہ لوگ پھر آپ لوگ ان کو سپورٹ کرنے بیٹھ جاتے ہو پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ جی نہیں یہ تو شرم کرو کتنے کوئی ངنگی پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا صرف اور صرف زلالت 선� vidéo شرم tray کے مش ضلالت کروانے پر سکتے ہیں یہ کچھ اکاہ یا کچھ نہ کرتے ہیں شرم نہیں کرимо classroomsے بتانے کے شرم کی امید کرنی چاہیے ان کو ان کو شرم آئے گا ہم پھی ان کو بھی کریں گے کہ آگستاکہ دماغ تھا پر آئیس ٹائم اگر میں سٹوڈیو میں ہوتا نا تو میں نے ان کا گھنٹہ بجا دینا تھا اس ٹوڈیو میں نہیں ہوں لیکن میں میں نے مجھے تپ چڑھی ہوئی ہے ان پر شرم کرو بنگلہ دیش سے بھی پاکستان نے کیا کیا ہے ایشیا پچھلی ایشیا کا پہنے نے کیا کیا ہے یہ ایشیا کا میں نے چوتھے پہ فینش کیا ہے اب یہ جو ماری جی شہین کی ٹیم گئی ہے ان کو تو بنگلہ دیش پیل گیا ان کو افغانستان نے پیل دیا ہے انڈیا کے آتیاں چڑھے نہیں ہے ورنہ انڈیا بھی انڈیا نے بھی ان کو پیل دینا تھا ادھر انڈیا ہے وہ انہوں نے سو میڈل جیت لیا ہے اور ٹوٹل گول میڈل اگر میں بات کروں تو وہ بھی انہوں نے پچیس چھبیس ستائیس جیت لیا ہے اور وہ حاکی میں جپان گور آ رہے ہیں انہوں نے پیرس اولمپکس میں بھی اس کے لئے بھی کالیفی کر لیا ہے ان کے کورڈی ٹیم ہمیں پیل رہی ہے جو آ رہا ہمیں پیلی جا رہا 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 چودھے نمبر پہ فینش کرے گی وہ ایشیا کب تھا اور یہ ایشن گیمز ہیں کل افغانستان سے اور آج بنگلہ دیش سے بڑے مددب ٹیم بنی ہوئی ہے جناب پاکستان اور یہ وہ چلو کہیں نہ کہیں انڈیا ہے جناب انڈیا کے بعد تو ہماری باری ہے تو آپ کی باری کوئی نہیں ہے بنگلہ دیش نے آج اور کل افغانستان نے اب یہ میچ تھا میڈل کا میچ برونز میڈل سلور اور فائنل اور گولڈ کی تو اوقات ہی نہیں تھی کل ہی وہ آر گئے تو آج جو برونز میڈل تھا اس میں سے بھی اب بنگلہ دیش نے دھکیل کے سائیڈ پہ نیچے پھینک دیا کہ چلو بھاگو یہاں سے تو اور میڈل انہوں نے جیتا ہے اب یہ احلات آگئے ہیں اب کون ہے ذمہبار کی جس نے یہ ٹیم سلیکٹ کی ہے یہ سکوارڈ سلیکٹ کے بھیجائے کوئی اس سے پوچھے گا اس کی جو جوب ہے اس سے ایکسپلینیشن میں مانگے گا سننے میں آ رہا کہ اس کے پیچھے بھی وہ چیما شیما کیما جو ہیں وہ ہی ہیں اس کے پیچھے ہاتھ ان کا کہ جیسے اس کو لے کے جائے چار پانچ بندے عجیب سے لے کے گئے ہوئے ہیں اور جن کا رائٹ تھا ان کو لے کے نہیں گئے اب یہ حال آگیا ہے لو ڈسسپیکٹ تو اینی کنٹری جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا میڈل پہ اسی کا حق ہے افغانستان کل جیتا ہے تو ڈیزروڈ کرتا ہے اب وہ آج وہ فائنل کھیل رہا ہے جو بھی میڈل وہ جیتے گا دی ڈیزروڈ ازادی کے لیے تحریکیں چلاتے تھے لڑائیاں کرتے تھے مارک اٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے آج یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کروڑوں رفعہ دے کہ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں ٹینکروں میں پتہ نہیں کس کس میں چھپ کے چھوڑے پاکستان کی کرکٹ پاکستان پاکستان کی کرکٹ پاکستان یہ ساری چیزیں ختم پتہ نہیں کس بیس پہ آپ باتیں کر رہے ہیں پچھلے سال ایشیاں کب سے لے کے اس سال ایشیاں گیمز تک اور ابھی ورلڈ کپ تک دیکھیں کل تو تھا نیڈلینڈ کا میچ آج کل آپ کو اخوارستان میں سلیلو خوار کی آج میں نے آپ کو کہا تھا یہ رویل نظیر ٹی ٹوینٹی کا نہیں ہے یہ قاسم اکرم کپتانی کا بلکل نہیں ہے جس کا فیوچر کا پہلی بات یہ ہے جب نیپوٹیزم سفارشی کلچر جہاں پہ سریعت کر جائے گا رگوں میں کینسر اور خون کی طرح دھوڑے گا جہاں پہ بیوروکریسی اور یہ والی کریسی آپ کرکٹ میں بھی گھج جائے گی پہلے یہ تھا باقی کھیلوں میں تھے اس کھیل کو مافی دی تو یہ کھیل مطلب مافی دی ادھر ادھر کے نام پہ مزے کی بات ہے پاکستان کی اسٹری میں کبھی کسی آفیشل کو سیکیورٹی ان چارج کو سیکیورٹی ہیڈ کو آج تک فکسنگ میں کسی بھی چیز میں کبھی بھی نہیں کوئی کلاب میں پکڑا گیا کوئی بکھتے میں پکڑا گیا کوئی یاشی کرتے پکڑا کسی کو آج تک نہیں ملا سزائی نہیں ہوئی سوائے پلیئروں کے کیسے یہ دودھ کے سالے دھلے ہیں ان کا تو مشہورے زمانہ تین چیزوں کے یہ کتنے بڑے تھرکی ہیں اینیویز بھائی آپ کی جنہیں ٹیم جا رہی تھی آپ کو میں نے کہا تھا یہ خیر یہ تو اب کی بات ہے نا کہ ہم کہہ رہے ہیں آزم غان کیوں نہیں ہے اور سیم عیوب کیوں نہیں ہے تو ہم ساری زندگی کہتے رہیں گے کیونکہ ہم کی بورڈ واریر اور ٹریٹ روٹ رہاں یہاں پہ سب سے آسان ہے پبلک سینٹیمنٹس کو چھالنا یہاں ہے 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 پاکستان کی ٹیم جب جا رہی تھی اس میں ایک اسلامباد کا اور ہے اس نے بڑی کوشش کی اپنے بیٹے کی پتہ نہیں سم آؤ اگر وہ بھی چلا جاتا تو آپ کی سوٹ چھولتے ہیں لیکن یہ جو بیچ میں کہنا جی یہ یہ چیما شیما کی ان کی بڑی انپورت تھی اس ٹیم میجنے میں بھی یہ بھائی انزمہ مولاک دا میچ وینر دا سوپر پرچی دا سوپر ماریو دا الحمدللہ بجائے اس کے اکانٹیبیلٹی ہو وہ ڈیلے کوٹ والی سرکار اس کا بیٹا سرکار اشراف خان محمد ان سے پوچھا جائے کون ہو تم انہوں نے انزمہ مولاک دا میچ وینر دا وانے نونلی کو آپ بھول گئے پہلے بھی یہ جو نیکسز آف ایول تھے مصبا انزمام یہ سارے آرثر مارثر ایک دن کے لیے آپ نمبر ون پہ آگئے پوری دنیا میں شور آپ نے اپنی جس طرح ساری چیزیں گروی رکھ دی آپ نے کرکن اپنی جو ہے وہ گروی رکھ دی ہے مکی پاکستان کو ایشن گیمز میں بلاخر بنگلہ دیش کے ہاتھوں بھی ہار ہوئی ہے کل ملاکہ ٹیم پاکستان نے ٹین میچز کھیلے صرف نیپال کے خلاف جیت ملی اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کی خاص جیت نہیں تھی اس وقت پاکستان کو افغانستان سے ہار ہوئی اور اب بنگلہ دیش سے تھرڈ پوزیشن پر پاکستان کو ہار ہوئی وہ پاکستان ٹیم جس میں لگ بھگ چار پانچ کرکرز وہ ہیں جو پہلے پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیل چکی ہیں اس میں آپ خوشدل شاہ ہیں عثمان قادر ہیں ارشد اقبال اگر چونہ نے بارننگ بہت اچھی کی تھی اور آسف علی ہیں حیدر علی کو ڈراب کیا گیا تھا آمی جمال کو ڈراب کیا گیا تھا اس میچ کے لیے میں بڑا حیران ہوں کچھ تو فانی لیون جو سیلٹ کی گئی وہ تھوڑی سی شاہید قویسچن مارکس پلے سکتا مگر جو میدان میں اتری ہے اب بنگلہ دیش کے ساتھ ٹیم میں کمبرزن کرنے تو پاکستان اور ان کی ٹیم کا اون پیپ پر کوئی کمبرزن نہیں بنتا مگر پاکستان ٹیم کو ہار ہوئی ڈاکورس لویس رول کے مطابق اس کا فیصلہ ہوا اگرچہ پاکستان نے پانچ اوبر کے کھیل تک 48 رنز کیے تھے مگر ڈاکورس لویس رول کے مطابق جب بیٹنگ کرنے بنگلہ دیش ٹیم آئی تو ان کو پینسل رنز بنانے تھے جو انہوں نے چھ بکٹوں سے پہلے یعنی چار بکٹوں کے نقصان پر انہوں نے پورے کر رہی ہیں اور پاکستان کو بری ہار ہوئی ہے تھرڈ پوزیشن پر ایسا لگ رہا تھا کہ چلے تیسرا میڈل تو آئے گا نا پاکستان کو وہ بھی نہیں آیا اور کل ملا کے پاکستان کی ایشن گیمز میں سب سے تگڑا ڈیلیگیشن کرکٹ کا تھا اور پاکستان کو بری ہار ہوئی ہے ایک ہار کے اوپر میں یوں بلبلانی رہا مجھے قویشن جی ہے کہ پاکستان کی سٹار سٹڈی ٹیم کیسے ہار سکتی ایشن گیمز میں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کا بھار کے خلاف فائنل ہوگا اور بڑا مزے کا فائنل دیکھنے کو ملے گا کہ بھارت کی بھی ایک اچھی ٹیم ہے پاکستان کی بچی ہے تو کل ملا کے بڑا مزے کا ایشن گیمز کا فائنل ملے گا پاکستان کو لوگوں کو دیکھنے کو مگر شکر ہے بھارت کے ساتھ میچ نہیں ہوا کیونکہ جو ٹیم آف آنیسان سے پٹ رہی ہے جو ٹیم بنگلہ دی سے پٹ رہی ہے وہ ان کا بھرکس نکالنا تھا ٹیم انڈیا موسیقی